اسلام علیکم جی ایک بار پھر ہم موجود ہیں پرندوں کے ہول سیل سیٹ اپ پر اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہر طرح کی ان کے پاس پرندوں کے چکس بھی اویلیبل ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے پیرٹ بھی ان کے پاس اویلیبل ہیں پرندوں کی ہر طرح کی ورائیٹی ان کے پاس ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہوتی ہے تو اس ہول سیل سیٹ اپ پر آپ کو ہر طرح کے پرندے بہت ہی خوبصورت قسم کے پرندے ہول سیل ریٹ پر مل سکتے ہیں بولنے والے توتے بھی یہاں پر آپ کو مل سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو ہر طرح کی پرندوں کی اپ ڈیٹ کریں گے کون سے پرندے کا کیا ریٹ ہے کتنی عمر ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کتنی عمر سے اس کو بولنا سکھایا جا سکتا ہے افریقر گریپ پیرٹس کی بھی ان کے پاس ورائٹی موجود ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے ریٹس بھی آپ کو بتاتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی پیچھتے ہیں کہ کون کون سے پرندوں کی ان کے پاس بچے موجود ہیں وہ بھی ان سے کنفرم کرتے ہیں تو میرے ساتھ کو اپنی ویڈیو کو اینٹر دیکھئے گا جو بھی چینل پر نیو ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دے اور بیل ایکن پرس کر دے اچھا تو سب سے پہلے اس کے بارے میں بتائیں یہ کون سا پیر ہے اور کتنی پرائز کا کتنی عمر کا ہے یہ بھائی صاحب فرسٹ بریڈ کے لیے تیار ہے اور یہ سنگنور کا جہترین جوڑا ہے سنگنور میں اس کا بچے آپ کو پچیس ہزار کا ملے گا خلائن میں اور یہ آپ کو پیر ملے گا نوے ہزار دے گا کتنی عمر کا ہے یہ تقریباً فرسٹ کلاچ کرے گا فرسٹ کلاچ کا ایسے سمجھ لیں گے ڈائی سال کا تقریباً جوڑا ہے ریڈی ٹو پریڈ ہے اچھا اس کے بچے کتنے دن کے موجود ہیں اور کتنی پرائز کیوں یہ تقریباً پچیس سے تیس دن پیمتیس دن چالیس دن جس سائز کا بھی آپ کو بچہ چاہیے مل جائے گا بچے کے سائز کے حساب سے اس کا ریٹ ہوتا ہے جو کبر بچہ ملے گا وہ آپ کو پچیس ہزار کا ملے گا یہ زیلہ ہے فرسٹ بریڈ کے لیے تیار ہے ریڈی ٹو پریڈ ہے زیلہ کا یہ آپ کو پیر مل جائے گا پینتیس ہزار پیر ہے جی اور ریڈی ٹو بریڈ ہے اچھا اس کے چکس اس کے چکس عام روٹین میں تو مارکٹ میں نہیں آتے ہیں یہ شکین شکین کے طور پر ایسا یہ گھروں میں رکھتے ہیں یہ اسی ویسلنگ بہت پیاری کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ اس کی خوبصورتی بھی بہترین ہے اس کی بریڈ بہت کم آتی ہے اس کی بریڈ اگر آئے بھی صحیح تو لوگ ٹیم کرنے کے لیے گھروں میں رکھتے ہیں چاہیے ویسے کتنے مل جاتے ہیں تقریباً بچہ اس کا تقریباً تین ہزار پینتیس سو روٹے گا تو یہ کون سے ہیں یہ یلو رنگ نیک کے پتھے ہیں یہ سیلپ میں بھی ہیں اور کچھ ایک دو بچے ہیں اس میں جو فیڈ لے رہے ہیں ایک ٹائم فیڈ لے رہے ہیں باقی بہترین ہے چاہٹھ ہزار دے گا اچھا یہ کتنی ایج کے ہیں یہ پسٹکل ایج کے پتھے ہیں تقریباً پانچ سے چھ مہینے گا ہاں جی تقریباً دو سال کی ایج میں یہ بریڈ کے لیے تیار ہو یہ یلو سائیڈ کنور کہتے ہیں یلو سائیڈ کنور ہاں جی یلو سائیڈ کنور ہے ایکٹیویٹی بہت زیادہ اچھی ہے اس کی بہترین ہے ڈینے کے ساتھ پیر ہے ڈینے کے ساتھ پیر ہے نیاد کوپ صورت پیر ہے ایکٹیویٹی بہت زیادہ اچھی ہے اس کے بچے بھی آپ کو مل جائیں گے کتنے کا پیر ملے گا یہ پسٹکل ایج کے ملے گا دھائی سے تین سال کا پیر ہے ریڈی ہے مطلب اس کے بچے ہیں اس کے بچے تو بہت مارکٹ میں بہت کم آتا 15 دن کا بچہ بھی ہوتا ہے 20 دن کا بھی ہوتا ہے 30 دن کا 40 دن کا کتنے دکھ ملتے ہیں اس کا بچہ دقریبا سا سے آٹھ ہزار بیٹ گوڑا رٹھا ہوا یہ ہے آپ کو پینٹی سے ہزار کا ملے گا یہ ریڈی ٹو پیر ہے آنی آنی ریڈی ٹو پیر ہے فرسٹ کلچ کرے گا اس کا جب نو ہزار کا پیر بتایا اور اس کا جو چیکس ہے وہ مہنگے ہیں پہلے تو ریڈ کم تھا 3500 کا بھی ہم نے بیچا ہے 4000 کا بھی بیچا ہے ریڈ کم ہو گیا آپ سے چھہز آپ ایک جوڑی مل جائے گی آپ کو جیسے میں نے ہاں جیسے تین ہزار پی کے ایک پیس پر پیس کے حساب سے کونٹی میں مال ہوتا ہے ہمارے پاس تقریبا جتنے بھی چیکس چاہیے آپ کو مل جائے ہیں اچھا تو اس کے بارے میں بتائیں یہ گرین مونگ کہتے ہیں انہیں گرین مونگ میں یہ سارے میل بیٹھے ہیں یہ دین اے کے ساتھ ہیں یہ پر پیس آپ کو مل جائے گا پندرہ ہزار دے گا یہ گرین مونگ میں آپ کو پہلے پیر بتایا تھا یہ پیر بھی موجود ہے ان کا اور یہ تقریبا ڈین اے کے ساتھ سارے پڑھیں یہ سارے میلی ہیں یہ پر پیس آپ کو مل جائے گا پندرہ ہزار دے گا اور پیر تیس کا اس میں کمی پیسی ہو جائے گی اس میں کمی پیسی ہو جائے گی جب گاہ کھایا تو ڈیل کرے گا ہمارے ساتھ تو یہ گرین گرین چیف کنور اور یہ پائنیپل کنور میں نسل ہوتی ہیں یہ یہ بھی پندرہ ہزار دے گا اچھا دے سی کے یہ پیر ہے یہ نو ہزار پے کا پیر ہے یہ آپ کو پیر بتایا تھا نا یہ نو ہزار پے کا نرمہ یہ ریڈی ٹو بریڈ ہے ابھی اچھا یہ بولنا سکھتے ہیں بولنا سکھتے ہیں بولنا سکھتے ہیں ہم روٹین میں ان کے بچوں کو تیار کرنا پڑھتے ہیں گو ٹیم ہوتے ہیں تو اس کے بارے بتائیں یہ کون سا ہے اچھا فرض کہتے ہیں اپریکن گری اپریکن گری ہے یہ یالو آئیز میں بڑا پیر ہے دولپچی کو ہے یہ تکریباً تین ساڑھے تین سال چار سال کا چپیر ہے یہ ڈی اینے کے ساتھ پیر موجود وہاں میں موجود ہے하는데 CAN jouleçon 매 ہے یہ جب یہ یالو آئیز پر ہوتی ہے تو یہ تکریباً تین ساڑھے تین سال کی عج کا ہوتا ہے یہ تکریباً done gotく یہ سال میں کتنے دیدٰ ذا تھے ہیں یہ سال میں کلچیں ایک کلچ بھی کرتے ہیں تو کلچ بھی کر دیتے ہیں تن کلچ بھی کرتے ہیں ایک کلچ میں کتنے ایک دیتے ہیں? تقریباً 3 سے 4 ایک دیتے ہیں اعمال میں تقریباً کسی موسم میں بریڈ کرتے ہیں اور یہ تقریباً ایک کلچ میں دو handے بھی Geschichte تھی بھی ہوتے ہیں اور آپینہ ستے ہیں اس میں ایک کتنے کا اور پیر کتنی کا یہ پیر مکبرcciones سیکھا cynعارات مکبرgement سیکھا کرنے ملے گا اگر میل چاہیے تو وہ نوے ہزار کا ملے گا اگر فیمیل چاہیے تو وہ ایک لاکھ روز پر ملے گا اور اس کے چکس ہیں یہ چکس بھی اویلیبل ہیں فارم پر موجود ہیں اس کے سٹارٹنگ میں ایج کا جو بچہ ہوتا ہے تقریباً بیس سے پچیس دن کا بچہ ہوتا ہے وہ سٹارٹنگ میں آپ کو چالیس ہزار سے مل جائے گا چالیس ہزار سے یہ آگے سٹارٹ ہوتا ہے جیسے اس کی بچے کی ایج بڑھتی ہے انتالیس ہزار کا پچاس ہزار کا پچپن ساٹھ ہزار جبتے کھل کفر ہو جاتا ہے تو ساٹھ پیس ہزار کا بچہ مل جاتا ہے اس کا میل ہے ویسلنگ بھی بہت زیادی پیاری کرتا ہے اور دینے کے ساتھ یہ یالو آئیز میں پیر ہے یہ تقریباً تین ساڑھے تین سال کا پیر ہے یہ بھی آپ کو ایک لاکھ نوے ہزار کا مل جائے گا اور سنگل پیس آپ کو نوے ہزار کا مل جائے گا عام روٹین میں اسے پہاڑی کہتے ہیں اور را کہتے ہیں یہ آپ کو پیر آپ کو مل جائے گا پنتالیس ہزار دے گا اس کے چکس کی ایمارے پاس اور اس کا چکس جو یہاں پہ دکان پہ موجود ہے وہ آپ کو ساڑھے آٹھ نو ہزار پے کا مل جائے گا ایک ڈیس ہزار تک مل جائے گا یہ فارم کے جوڑے ہیں تقریباً ہم اگلا بندہ گارنٹی بھی دے کہ اگر یہ کرتا ہے یہ ہمارے پاس یہ نہیں کرتا اگلا بندہ گارنٹی بھی دے تو آپ گار کو گارنٹی نہیں دیتے ہیں یہ چھ مہینے کا جو بچہ ہے یہ کتنے تک مل جائے گا چھ مہینے کا کلف پٹھا ہوتا ہے اس میں آپ کو بارہ سے تیرہ ہزار پے کا مل یہ یلو کراؤن ایمازون میں میل پڑا ہے یہ میل آپ کو مل جائے گا تقریباً پنجتر سے اسی ہزار پے گا یہ یلو کراؤن کہتے ہیں یہ ریڈی کو بریڈ ہے یہ ایسے سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنی ایج پوری کی ہوئی ہے اگر اس کے ساتھ مادی لگائیں تو یہ تو زیاری بات ہے یہ بریڈ کر جائے گا اس کے چکس بھی موجود ہیں چکس کی امیلی بل ہے ہاں جی فارم پہ بڑے ہیں جتنے بھی چاہیے ایک وانٹی میں چاہیے مل جیس کے دنے کا ملے گا اس کا بھی افریکن گریہ والا حساب ہوتا ہے اس کا بھی چکس تقریباً ایج کے حساب سے ملتا ہے تقریب 45 45 50 کے قریب تھی جوڑے دکھائے تھے یہ بھی بولتا ہے ہاں جی اس کی آواز دلکل کریر ہوتی ہے اور آپ بچہ تیار کریں بچے کو تیار کریں ٹیم کریں تو یہ بہت زیادہ کلیر بولتا ہے فریکن گریہ میں کہتے ہیں جو ٹیم ہوتا ہے نا وہ بہترین اچھا بولتا ہے بلکل کلیر ہوتا ہے کتنی ایج کا بچہ لینا چاہیے بولنے کے لیے کس اگر سکھانا ہے اس کو لرن کروانا ہوتا ہے وہ تقریباً میں تین ساڑھے تین ماہ کا بچہ ہو جو سیلف میں ہو کھانے پینے والا وہ بولنا سیکھ جاتا ہے عام روٹین میں بچے کو اگر چھوٹے بچے کو بھی تیار کریں وہ سیکھ جاتا ہے اچھا کون کون سی لفظ سیکھ جاتا ہے یہ تقریباً عام روٹین میں اسے اللہ ہو اور کلمیں وغیرہ بھی گھروں میں بھی سکھاتے ہیں اور اور ویسلنگ وغیرہ بھی بہت زیادہ پیاری کرتا ہے بسم اللہ بھی پڑھ لیتا ہے بسم اللہ بھی پڑھتا ہے آٹھ سے دس پیر آویلیبل ہے دکان پر یہ سنگنور کا ہے کتنی ایج کا ہے یہ تقریباً ڈائی سے تین سال کا پیر ہے ڈائی سے تین سال کا ریڈی پیر ہے اور کتنے کا ملے گا یہ تقریباً آپ کو ملے گاً ڈائی نوے ہزار کا پیر نوے ہزار کا پیر نوے ہزار کا پیر ملے گا تو اس کو بھی بولنا سکھا سکتے ہیں ہاں جی اس کے عام روٹین میں بچے تو بہت کم لوگ ٹیم کرتے ہیں بولنا بھی سیکھ جاتے ہیں ہزار کا پیر ہے یہ بلکل ٹیم پرندہ ہوتا ہے وہ آپ کو مل جائے گاً اٹھارہ سے انیس ہزار پیر ہے ہزار کا پیر ہے اس کے چکس بھی اویلیبل ہے ہمارے پاس اور یہ بڑا پیر ہے یہ آپ کو اسنی ہزار پیر کا ملے گاً چکس مجھوڑ ہے اس کے ہاں جانگی چکس بھی مجھوڑ ہیں چکس آپ کو چودہ ہزار پیر کا ملے گاً اور یہ بڑا پیر آپ کو اسی ہزار پیر کا ملے گاً اتنی ایج کی ہیں بچے بچے تقریباً تیس سے پینتیس دن کے بچے ہیں اسے کہتے ہیں پائنیپل کنور کہتے ہیں ہم روٹین میں یہ تقریباً ڈھائی سے تین سال کی ایج میں بریڈ کے لیے تیار ہوتا ہے یہ آپ کو تیس ہزار پیر کا مل جائے گا پیر اس کا چکس آپ کو سات سے آٹھ ہزار پیر کا مل جائے گا اسے عام روٹین میں اولیو اولیو میں یہ ہے گرین رنگ نیک میں اولیو رنگ نیک کہتے ہیں یہ آپ کو پیر آپ کو پندرہ ہزار پیر کا مل جائے گاً اچھے یہ نار ماتا دونوں یہ نیچے والا نارہ اوپر والی ماتا ہے یہ اولیو رنگ نیک میں اوپر والی ماتا ہے اس کے اولیو کے چکس کتنے کا مل جائے گا اولیو کے چکس آپ کو دس ہزار پیر کا ایک پیس ملے گا یہ بھی وائٹ میں ہوتا ہے کریم نو میں کہتے ہیں اسے کریم نو کا یہ پیر ہے آپ کو یہ ستر ہزار پیر کا مل جائے گا پیر یا سنگل پیر آپ کو ستر ہزار کا مل جائے گا اچھے تو انہیت ایکٹیو اور بہت خوبصورت یہ پیر مجود ہے آپ کے پاس یہ کون سا ہے اسے کہہ دیں ریڈ مالاکن لوری کہتے ہیں انتہائی ایکٹیو اور خوبصورت پیر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں اور کلر ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے کا پیر ملے گا یہ پیر بریڈر پیر ہے یہ بریڈر پیر آپ کو اسی ہزار پیر کا ملے گا اسی ہزار پیر کا یہ بریڈر پیر آپ کو ملے گا اور بہت ہی خوبصورت پیر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ریڈی ٹو بریڈ آئی ہے ہاں جی بیسے تو پیچھے اسے بریڈ کر کے ہوا پیچھے والا نے گرنٹی دیا کہ یہ بریڈر ہی ہے اور ڈینے کے ساتھ یہ کنفرم بھی ہم نے کر لیا کہ یہ نرمادہ ہی ہے اور یہ پیر آپ کو کنفرم ہی ہے کہ یہ بریڈ کرے گا یہ اسی ہزار پیر کا ملے گا اچھے جی کسٹمر کو دیتے ہیں آپ ڈینے کر کے ہی دیتے ہیں آم روٹین میں بھی کسی پرندے کا ڈینے کروانا چاہے تو وہ بھی ہم کرواتے ہیں ڈینے گرنٹی کے ساتھ دیتے ہیں درمادہ کنفرم ہوتی ہے اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے گی یہ بلکل فائنل ریٹ ہے اسی ہزار پہ گا روڑنگ نیک میں پیر ہے یہ تقریباً آپ کو یہ بھی پنجتر ہزار پیٹہ ملے گا یہ میل ہے اور یہ نیچے والی ملہ کی ہے مالکن لوری ہے یہ اسویںم سن لوری ہے جی اسی کی قسم کا ہے اسی قسم کا ہے اس میں تھوڑا سا فرک ہوتا ہے اور اڈ فیکٹر میں ہوتا ہے اس کا یہ ہلکا سا بلو ہوتا ہے اور یہ سویںم سن لوری میں ہوتا ہے یہ کتنے کا ملے گا یہ پیر بھی آپ کو اسی ہزار کا ملے گا یہ تقریباً دو مہینے کا ہے دو دو ماہ کا یہ مجود ہے جی پچیس ہزار پر کا ملے گا آپ کو یہ کون تھا ہے روٹین میں ریڈ بیلی کہتے ہیں ریڈ بیلی یہ تقریباً آپ کو ایک پیر ملے ایک لاکھ بیس ہزار پر پل ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ایک پندرہ کا فائنل ہو جائے گا ڈی اے نے بھی موجود ہے ڈی اے نے کے ساتھ آپ کو نرمادہ کنفرم کر کے دیں گے اور ریڈی ٹو بریڈ ہے یہ آنیا جی ریڈی ٹو بریڈ ہے فرسٹ کلچ کرے گا ایک سائم میں کتنے دیتا ہے یہاں ملتین میں سنگنور کا سابتاب سنگنور پرندے جیسا ہوتا ہے ملتین میں یہ تین سے چار ہنٹے دیتا ہے پہلے کلچ میں سال میں یہ تین کلچ بھی دیتا ہے اسی سیزر میں یہ بریڈ کرتا ہے ہمارا کونٹیکٹ نمبر ہے 03067741114 ہمارے پاس زیادہ تو ہم کام کرتے ہیں سوتوں کا ہی اور اس کے لائے آپ کو جو بھی پرندے چاہیے آپ کو مل جائیں گے